اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو میری طرف سے سب سے پہلے آپ کو بہت بہت چاند رات مبارک تو ابھی چیز شام کا ٹائم ہے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کہیں آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں چاند رات سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیونکہ چاند رات ہماری گھر میں سیلیبریٹ ہونی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ گھر میں صرف دو بندے سب چلے کے گاؤں ہمارے ہاں جو ہیں سب گاؤں چلے جاتے ہیں میرے ہزبن بھی جاتے ہوں میں اپنی ماما کی گھر چلی جاتے ہوں لیکن اس دفعہ ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ ایک ساتھ ہی چیلیبریٹ کرتے ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ یہ میری ہزبن کے ساتھ فرسٹ ہی دے اور ابھی ہاں پہ جو ہے نا وہ میں بلیک کلر کا ڈریس پہن رہی ہوں جو کہ میں نے نیا نہیں لیا ہے پرانا ڈریس ہے کافی ہی میری سسٹو جو میری دوباری سے لے کر آئی تھی اور میں نے صرف اس کو ایک دفعہ دو دفعہ بس پہنا ہے اور ابھی تک ایسے ہی پڑا ہے میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میری یوز میں لے آتی ہوں تو میں نے ہزبن سے بھی کہا آپ بھی کوئی بلیک کلر کا ڈریس پہن لیں تو بس پھر ہم لوگ ارحم کو بھی میں نے تیار کیار کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ سینٹ آرس آگئے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ سب سے پہلے کیوں نہ میں مہندی لگوا دوں لیکن پھر نا میں نے ہزبن نے کہا کہ ارحم کو کون اٹھائے گا اسے فیٹ کون کرے گا تو مہندی جو ہے نا لاس میں لگوا دینا تو اس ٹائم جب ہم گئے تھے بلکل بھی رش نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ مہندی پہلے لگوا دوں لیکن یہ بھی ٹھیک تھا کہ پھر ارحم کو اٹھانا جو نا وہ مشکل ہو جاتا ہے وہ اس لیے بھی نا کیونکہ میں نے اپنے ہزبن سے بہت زیادہ کہا کہ سٹالر گاڑی میں رکھ دیں انہوں نے نہیں رکھا بس وہ نا تھوڑے سے لے زی ہیں کہ بچ سے مجھ سے نہیں لانے ہوتا چھوڑو اور کہ ارحم کو میں اٹھا دوں گا اور پھر میں نے کہا نہیں لارہے تو مجھے نہیں کہنا کہ آپ اس کو اٹھاؤ میں بھی نہیں اٹھاؤں گی تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس میں اٹھا دوں گا تو وہاں پہ نا ہر بیس منٹ بعد یا دس منٹ بعد یہ بار بار کہیں بیٹھ رہے تھے کوئی جگہ دیکھ رہے تھے بیٹھنے کے لیے کیونکہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے یہ ہمیشہ ایسی غلطی کر دیتے ہیں اب پھر ہم دونوں ہی بار بار اس کو اٹھا رہے تھے تو بس پھر اس کے بعد ہم لوگ ویسے وینڈو شاپنگ کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کو کچھ سپیشل لینا نہیں تھا تو شاپنگ عید کی ہم کر چکے تھے اور بھی کافی چیزیں ہم لوگ لے چکے تھے تو اتنا کچھ خاص چاہیے نہیں تھا بس ہم لوگ آج پورے مال میں وینڈو شاپنگ کرتے رہے تو یہاں ہم لوگ کافی چیزیں نا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز جتنی بھی میری ساری ہیں نا اس میں میں صرف آپ کو بچوں کی شاپنگ دکھا رہی ہیں کیونکہ اب میں اپنی چیزوں سے زیادہ نا ارہم کی چیزوں پر فوکس رکھتی ہوں کہ ارہم بڑے ہو کہ یہ لے گا اس کے لیے یہ لینا ہے یہ لینا ہے تو ابھی اس کے کام کی تو یہاں پہ کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کیونکہ ابھی چھوٹا ہے تو بس ہم لوگ یہی وزٹ کرتے رہے اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو آپ یہ میری ویڈیوز سکپ کر کے آگے چلے جائیں کیونکہ اکثر کچھ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ان چیزوں میں تو بس بچوں کی چیزیں وغیرہ دیکھنے کے بعد ہم لوگ ایک ایسی جگہ آگئے تھے جو کہ کہلیں کہ میری موس فیوریٹ پریس ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی اتنے مزے مزے کے ڈیکوریشنز ہوتے ہیں میں جب بھی آتی ہوں نا یہاں کا وزٹ ضرور کرتی ہوں لیکن اتنے زیادہ ایکسپینسیو ہے نا بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے میں آتی تھوں لیکن لیتی کچھ نہیں ہوں کیونکہ مجھ ہاں پہ ایک بیگ اچھا لگ رہا تھا ٹریولنگ بیگ تھا تو کوئی نائنٹی ایٹی کا تھا تو مجھے اتنے خاص چاہیے نہیں تھے میرے پاس آلریڈی دو پڑے تھے ویسے مجھے ایک اچھا لگ گیا لیکن میں نے دری چھوڑا کیونکہ بہت بہت زیادہ ایکسپینسیو تھے تو اس کے بعد جی ابھی تک نیچے میں دیکھ رہی تھی کہ سٹال اسی طرح لگے ہوئے اور لوگ آرہے جا رہے میں نے کہا کہ میری مہندی بھی لیٹ ہو جائے گی میرے ہزبین نے کہا کہ پہلے ڈینر کرتے ہیں اس کے بعد لاس میں جاتے جاتے مہندی لگوا دینا تو ابھی جو ہے نا راستے میں ہمیں پڑھ رہی تھی سٹیشنری اور ہزبین نے کہا کہ چلیں ادھر کا بھی وزٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نا میری جو ہے موز فیورٹ پلیس کے کپڑے جوتے اور ان کی سٹیشنری کیونکہ ان کا جو ہے وہ ڈرائنگ چینل ہے تو وہ ڈرائنگ سے ہی ریلیٹڈ چیزیں اپنے لیے دیکھتے رہتے ہیں تو خیر یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ ریسٹرنٹ آگے تھے ادھری مال میں ہم لوگ اندھری ریسٹرنٹ تھا تو دری چلے گئے تھے ہم لوگ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں جائیں گے لیکن بس نہیں جا سکے تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ یہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور یہاں کا کھانا بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو بھوک تو ہمیں نہیں لگی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے صبحوں سے میں اور میرے ہزبن صفائی میں لگے تھے اور چار بجے کے قریب میں نے کھانا بنایا تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ کو کچھ اتنی خاص بھوک لگ نہیں رہی تھی تو بس ہم لوگ یہاں پہ جیسے انٹر ہوئے تو مجھے یہ ریسٹرنٹ اتنا کوئی پسند آیا بہت بہت زبدست جگہ تھی اچھا یہ جو ریسٹرنٹ تھا نا یہ آؤٹڈور تھا باہر جب ہم دیکھ رہے تو ہمیں نہیں لگا کہ کچھ ایسا ہوگا لیکن جیسے ہم لوگ اندر گئے تو کوئی اتنی پیاری جگہ ہمیں لگی باہر سے سب کچھ نظر آ رہا تھا اور یہاں سے دیکھیں آپ کو شاید ویڈیو میں اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہوگا یہاں پہ فیصل مسجد بھی نظر آ رہی تھی اور ساتھ ہی وہ بلکل سامنے جو ہے نا منال بھی نظر آ رہا تھا منال کا وزٹ بھی ہم کر چکے ہیں بہت ہی اچھا ریسٹرنٹ ہے وہ بھی میری موس فیوریٹ پلیس کہلیں تو یہاں پہ جو ہے نا اتنی تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی کہ بس کیونکہ یہ تھوڑا ٹاپ پہ تھا نا تو اتنی کوئی سردی لگ رہی تھی بندے کو بس یہاں پہ خیر ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی آ گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے ہم نے لوڈڈ فرائز جو ہیں وہ آرڈر کیے تھے اور ساتھ ہی ہم لوگ نے پیزا آرڈر کیا تھا اچھا ہم لوگ نا جب کانا آ گیا اور میرے حزبنوں میں نا ہم دو نوی دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا بلکل بھی دل نہیں کرتا میں جب بھی شاپنگ کے لیے آتی ہوں نا میں سب سے پہلے یہی کہتی ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں اور اس کے بعد مجھے شاپنگ کرنی کیونکہ میرے اندر اتنا سٹیمنہ نہیں ہوتا اور جب بھی کوئی پروگرام بنتا ہے ہمارا باہر جانے کا تو میں نا پہلے سے کھانا گھر سے کھاتی نہیں ہوں تاکہ میں باہر سے کھاؤں اور ٹھیک سے کھاؤں تو بس آپ جب گھر سے اچھا خاصہ کھا کے جاتے ہونا تو باہر کی چیزیں جتنی بھی اچھی ہونا جتنے بھی اچھے ریسٹرن میں آپ چلے جاؤ آپ کو چیز کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا وہ اس لیے کہ آپ نا فل ہوئے ہوتے ہو تو بس یہاں پہ بھی ہمیں حالانکہ اتنی اچھی چیزیں تھیں ان کی لیکن ہم لوگ کھا نہیں سکے تھے لوڈ ہوا ہوئے تھا پورا تو پھر یہاں پہ نا ہم نے کیا کیا پیک کر آ دیا بس ساتھ میں نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ آپ پیک کر آ دیں گھر میں کھا لیں گے تو بس پھر ہم نا ہزبین نے کہا کہ اب نا تھنڈی سی ہوایں چل رہی ہیں یہاں پہ تو بیٹا بیمار ہو جائے گا بہت تھنڈی ہوا چل رہی تھی اس کے لیے ٹھیک نہیں تھی اس کو پہلے سے تھوڑا فلو تھا تو پھر ہم نے کہا کہ یہاں سے نکلتے ہیں تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ بس نیچے آئے تو میرے ہزبین نے کہا کہ چلو اب مہندی لگواؤ تو میں گئی یہ دیکھیں آپ حالات ہر جگہ یہاں پہ بینگلز پڑی ہوئی تھی یہاں پہ اتنا رش نہیں تھا لیکن بینگلز میں نے کبھی بھی نہیں پہنی کبھی بھی نہیں پہنی مجھے بالکل پسند نہیں ہے پتہ نہیں لڑکیوں کو اتنا شوک ہوتا ہے بینگلز پہننے کا اور جب بھی میں جاتی ہوں بزاروں میں وہاں پہ لڑکیاں بینگلز پنواری ہوتی ہیں لیکن پہنوا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں پہنواتی ہیں مجھے تو ٹھیک سے یہ ورڈ بولنے بھی نہیں آتا تو مجھے نہیں پسند ہوتی پتہ نہیں کیوں میں بینگلز پہنتی ہی نہیں حالانکہ اچھی لگتی ہیں لڑکیوں کے ہاتھوں پہ مجھے دوسروں کے ہاتھوں پہ بڑی اچھی لگتی ہیں تو پھر نا یہاں پہ مہندی کے لیے دیکھیں نا میرا مہندی والا سسٹم نہ ہو سکا میں تو بار بار جاتی کہ مہندی لگوا ہوں پھر میرا نمبر ہی نہیں آیا تو میرے اس بین نے کہا ہے کہ چھوڑ دو مہندی کے بغیر ہی چلتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ تھا کہ میں نے مہندی کیوں نہیں لگوا ہی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ لڑکیوں کی عید جو ہے وہ مہندی کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں ہے تو چلیں میں نے کہا گھر میں کوشش کروں گی اگر میں نے خود کچھ بنا لی اپنے ہاتھوں پہ تو یہاں پہ جو میں آپ کے ساتھ یہاں سے نیکس ولوگ شروع کرنے لگی ہوں یہ ہے میرا چاند رات سے پہلے کا ولوگ جو کہ میں ابھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے چاند رات اور یہ والا ولوگ ساتھی شیئر کر دوں گی میں نے کچھ گروسری شاپنگ کی تھی بس وہی میں آپ کو بتانا چاہی تھی اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شام کا ٹائم تھا شام بس مغرب کا ٹائم تھا تو یہاں میں اپنی فرینڈ کے گھر آئی تھی بور ہو رہی تھی سوچا کیوں نہ اس کے گھر جاری جاؤں ہزبینڈ ابھی واپس گھر نہیں آئے تھے تو یہاں میں اس کے گھر آئی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نا ان کے گھر یہاں پہ وہ گریپس لگے ہوئے تھے تو اس نے کتنے دنوں سے مجھے بلا رہی ہے کہ آ جاؤ یہاں میں تمہیں گریپس توڑ کے دون کی تو یہاں پہ جب میں آئی تو بالکل تھوڑے سے اوپر لگے ہوئے تھے سارے ختم ہو گئے تھے تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ میں تمہیں اتنے دنوں سے بلا رہی ہوں کہ یہاں سے گریپس لے جاؤ تو تم نہیں لے رہی یہاں پہ بچوں نے نیبرز ہمارے سب توڑ کے چلے گئے ہیں اور جو میرے لئے بچے دیکھ لیں آپ حالات اس کے کس طرح کے ہیں بالکل خراب ہوئے ہوئے اس نے مجھے پھر بھی بیچاری نے اوپر چڑی توڑ کے دیئے جو اچھے والے تھے وہ بہت اوپر لگے ہوئے تھے تو بس وہ بیچاری پہنچ ہی نہیں سکتی تو خیر یہاں پہ جو ہے نا پھر میں گھر واپس آگئی تھی اور ہزبنڈ بھی میرے واپس آگئے تھے اور ہم نے سوچا کہ ہم لوگ کیوں نہ جو ہے نا وہ گروسری شاپنگ کر لیں کیونکہ بعد میں جو ہے نا وہ پھر مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں تو خیر ہم لوگوں کو اتنا کچھ چاہیے نہیں تھا سارا کچھ تقریباً گھر میں پڑھائی ہوا تھا کیونکہ ہم نے کافی پہلے جو ہے نا بکرا عید کے لیے جو بھی ہم لوگوں نے لانا تھا وہ لے آئے تھے ویسے ہم نے سوچا کہ تھوڑی بہت چیزیں اگر چاہیوں کیونکہ ظاہری سے بات جب آپ مارکیٹ جاؤ گے نا آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا تو بس یہاں پہ مجھے ارحم کیلئے بھی تھوڑا بہت سامان چاہیے تھا اور اس کے علاوہ بس ہم لوگ یہاں پہ شاپنگ کیلئے آگے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے بس شورٹ شورٹ سی ویڈیو بنائی تھی گروسری کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو جو ہے نا آپ سے جو ہے ابھی شیئر کرنی ہے میں نے سوچا کہ وہ گھر جا کے آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا لیا وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ یہاں پہ نا میں نے اتنی شدید قسم کی گرمی تھی پتہ نہیں اس دن ان لوگوں نے ایسی کیوں بند کیا ہوا تھا تو بس کچھ دل بھی نہیں کر رہا تھا ہم لوگ نے جلدی جلدی شاپنگ کی اور بس گھر آگے تو یہاں پہ جی ہم لوگ گھر پہنچ کے اور یہاں پہ میں آپ کو جو ہے اپنی گروسری شیئر کرنے لگی ہوں یہاں جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ چیز لی تھی چیز کے سلائز جو ہے وہ میں نے لیے تھے کیونکہ ہم لوگ دو بندوں کے لیے تو جو چیز بڑی تھی وہ کافی تھی لیکن پھر بھی بس میں نے سوچا کہ تھوڑی اور لے لیتی ہوں اور ساتھ ہی یہاں پہ نا میں نے کباب اور نگٹس لیے وہ اس لیے نا کیونکہ آپ سوچ رہوں گے کہ کباب کیوں لے لیے وہ اس لیے کیونکہ ہماری جو عید ہوتی ہے نا وہ ہے گاؤں اور وہیں پہ ہماری قربانیاں وغیرہ ادھر ہوتی ہیں جب تک ہمارا گوش وہاں سے ادھر آئے گا تب تک ہماری عید ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ کافی وہاں سے گاؤں سے لیٹ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوئی نا کہ ہم لوگ نا اس دن ہی میٹ لینے چلے گئے تھے مطلب عید سے دو دن پہلے تین دن پہلے حالانکہ عید سے دو تین دن پہلے یہ میٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے مٹن بیف کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے بس چکن ہی لیا تھا یہ سائی چیزیں ختم ہوگی تھی اور ساتھی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بیسن لیا تھا اور کچھ انڈے لیا تھے ساتھ برڈ لیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے ایک پیک جو ہے وہ کوکٹیل کا لیا تھا کیونکہ کوکٹیل جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ ہم لوگ میٹھے میں ہی ڈالتے ہیں میٹھے کیلئے ہی ڈالتے ہیں یہ میرے ہزبین کو بہت زیادہ پسند ہے وہ نا اکثر جو ہے آدھی رات کو ان کو بھوک لگ جاتی ہے نا تو وہ کوکٹیل اپنے لیے لیا تھا ان کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میٹھے میں ڈال کے دووے سے دے دیا کرو اور ساتھی یہ بوسٹر پتہ نہیں یہ میرے ہزبین نے کیوں لیا اس کا بھی پیک لے لیا پورا کہ مجھے میں نے کہا کہ اس سے کوئی اور کولڈ رنکس لے لیں بس انہیں کہا کہ یہ بوسٹر آپ بھی چیک کر لو بہت مزکہ ہے تو میں نے کہا بس لے لیں اور ساتھی مجھے چاہیے تھی بلیچ کیونکہ ہم کے ڈریسز اتنے گندے ہوتے ہیں نا اتنے نئے ڈریسز جو ہیں وہ مجھ سے خلاب ہو گئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے نا وہ بلیچ اس پر ایک کے لیے یوز کی جائے پتہ نہیں اب میں نے سنا ہے بلیچ سے صاف ہو جاتے ہیں لیکن ٹھیک سے مجھے پتہ نہیں ہے اور ساتھی میں نے جو ہے وہ کشمش لی تھی کچھ بادام لیے تھے اور ساتھی میں نے ملک پیک لیے تھے ملک پیک جو ہے وہ دیس سے میں نے لے لیے مجھے نا جو میٹھا ہوتا ہے نا کوئی بھی میٹھا میں بناتی ہوں مجھے اس میں نا گھر کا ہی دودھ اچھا لگتے ہیں مجھے اس طرح کے آلپرز اور باہر کے ملک نہیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں مجھے اس میں ایک عجیب سا ٹیسٹ آتے ہیں اور نہ ہی میں نے آج تک جو ہے نا ان کی چائے پیئے میں شوک سے نہیں پیتی ہوں یہ جل تھی میرے ہزبینڈ نے لی تھی اور ساتھی جو ہے وہ میں نے کسٹڈ لیا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا ساگو دانا لیا تھا میں نے تھوڑا سا چھوٹا سا پیک لیا تھا اور اس کے ساتھی جو ہے نا میں نے سوجی لی تھی اچھا یہ میں نے نا اپنے بیٹے کیلئے لی تھی کیونکہ ماشاءاللہ سے اب وہ بڑا ہو رہا ہے چھٹے مہینے میں وہ تو میں نے سوچا کہ اب اس کو اس طرح کی سالیڈ چیزیں دینی چاہیے ابھی تک تو میں اس کو جو ہے نا بلکل پانی پانی گلا سیڈی لیک دیتی تھی اور اب ماشاءاللہ سے وہ ہو گیا ہے سکس منت میں اور اب میں نے ساگو دانا سٹارٹ کیے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مدر میرا چینل دیکھ رہی ہے تو مجھے بھی نئے نئے ٹپس دیں کہ بچوں کو جو ہے نا ان کی اچھی صحت کیلئے ان کو کیا کیا دینا چاہیے اچھا ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ مجھے نا میرے جو بیٹا ہے وہ مجھے آج کل بہت زیادہ تنگ کر رہے کیونکہ اس کے وہ جو ہے نا ٹیتھ نکل رہے ہیں تو اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے یہاں پہ میں اس کے لیے اتنے دنوں سے ایک ٹیتھر ڈونڈ رہی تھی کہ مجھے مل جائے تو یہاں میں نے اس کے لیے ایک ٹیتھر بھی لیا تھا تاکہ مجھے تھوڑا تنگ کرنا بن کر دے بہت زیادہ روتا ہے بس میں نے یہ سنا تھا کہ بچوں کو جو ہے نا جب ان کے ٹیتھ نکلتے ہیں تو ساتھ موشن لگ جاتے ہیں تو اللہ نہ کرے ابھی تک موشن تو نہیں ہوئے لیکن بچارہ تنگ ہو گیا ہے اتنی کوئی اس کو خارش آتی ہے تو ایک ٹیتھر میں نے اس کے لیے بائے کیا تھا اور اگر آپ میں سے پھر میں کہوں گی کہ کوئی مدر میرا چینل دیکھ رہی ہے تو وہ مجھے بتا دے کہ بچوں کو کون سی میڈیسن اس دوران دینی چاہیے میں سوشی تھی کہ اس کو ہسپٹل لے کے جاؤں لیکن ابھی عید ختم ہوگی تو تب ہی لے کے جاؤں گی تو خیر یہاں پہ یہی تھی میری گروسری تو یہاں پہ جب ہم گھر واپس آئے تو کھانا جو میں نے نہیں بنایا تھا یہ بیلک کا ہی پڑا ہوا تھا پچھلے دن کا پڑا ہوا تھا ہم لوگ انہیں باہر سے ہی آرڈر کروایا تھا تو بس وہ تھوڑا بہت پڑا ہوا تھا تو میں نے ہزبن سے کہا کہ مجھ سے اور کچھ نہیں بنتا بس یہی گرم کر لیتے ہیں تو بس یہی ہم نے گرم کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ اپنے لیے شوارما بھی لے کر آگے تھے ہمارے لیے آج کے لیے بہت تھا تو بس یہی پہ میں اپنے ولوگ کرن کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ